السلام علیکم دوستو آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اسی کے عنوان پر مختصر سا یہ کلام حاضر کرتا ہوں بغور سمات فرما امید ہے آپ سب حضرات کو یہ کلام ضرور پسند آئے گا اس ملک میں اب چین میرے یار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے اس ملک میں اب چین میرے یار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے کہتا تھا کہ انساب کی ستنوں کو ملے گا کہتا تھا کہ انساب کی ستنوں کو ملے گا اور حق سبی نادار بیچاروں کو ملے گا اور حق سبی نادار بیچاروں کو ملے گا جاؤ زرد دیکھو وہ تڑی پار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے سڑکوں پہ کسانوں کو ذرا دیکھ کے آؤ سڑکوں پہ کسانوں کو ذرا دیکھ کے آؤ ہندوستان کا وہ وفادار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے اس ملک میں اب چین میرے یار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے این آر سی کو لے کے لگوں کتنا بغایا گھر بار دکانوں کو سرے عام جلایا گھر بار دکانوں کو سرے عام جلایا وہ امنی کا اور حق کا دربدار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے قسمت کے سبھی تارے یا گاں ٹوٹ رگے گے اس ملک کو وطار سبھی لوٹ رگے گے اس ملک کو وطار سبھی لوٹ رگے گے یہ جنتہ پوچھتی ہے چوکی دار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے اس ملک میں اب چین میرے یار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے سرکار کا خواہ ہے ہندو و مسلمہ کو لڑاتے ہی رہیں گے اور بیٹیوں کو زندہ جلاتے ہی رہیں گے ان سارے گرفشن کا ذمہ دار کا ہاں ہے اس ملک میں اب چین میرے یار کا گاہ ہے سرکار کا گاہ ہے